نمشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن امیگریشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی سکسس سٹوری ہے سٹوڈنٹ کا ریسنڈی سلوینیا کا سٹڈی ویزا آیا ہے تو اس نے کیا کیا سٹرگل فیز کی ہیں اس ویزا کو لینے کے لیے اور کتنا اس کے اندر پیشنس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس ٹائپ کی کیس سٹڈی ڈالنا جہاں اس ٹائپ کی سکسس سٹوری ڈالنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس ٹائپ کی اگر پرولمز میں آتے ہیں تو آپ کو بھی پیشنس رکھنا پڑے گا امپیشنس ہوں گے تو کیا ہوگا نقصان کس کا ہے کنسلٹنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا ہوگا فنانچلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہنڈر کنٹریز کو ہم ڈیل کرتے ہیں ایک نہیں دو نہیں کہیں نہ کہیں ہم آپ کے ڈریم جرور فلفل کر کے دیں گے اگر آپ پیشنس سے چلیں گے اور اس نے پہلے اس کی دو کنٹریز سے آرہی ریفیوزل آئی ہوئی ہے گریس میں اس نے اپنا ٹورسٹ ویزا ڈالا تھا اسٹریلیا میں اس نے اپنا سٹوڈنٹ ویزا ڈالا تھا وہاں سے بھی اس کو ریفیوزل ملی ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ پہلے ہی ہماری جیسی کمپنی کے پاس آتا تو وہاں پر اس نے جو لاکھوں روپے خراب کی ہیں وہ نہیں ہم اس کے ہونے دیتے اگر آپ ہمارے پیرامیٹر کے اگر آپ کی پروفائل جیٹی والی بنتی نہیں ہے جنیون ٹیمپری انٹرینٹ اگر آپ نے اسٹریلیا میں جا رہے ہیں ٹورسٹ کی پروفائل ہی نہیں ہے آپ کی گریس کی تو ہم پہلے سٹیٹ فوروڈ بتا دیں گے بہاں ڈالنے کا فیدہ نہیں ہے ڈالنا بھی ہے تو فپٹی فپٹی چانسز ہیں ہم فیکٹ بتائیں گے اگر میرے پاس بھی آتا تو پھر کیا ہوتا ہے جو تو سمجھ دار ہوتے ہیں وہ تو اپلائی کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں نئی یار یہ تو ایسے بورڈ رہا ہے تو انہدر جو 80% کنسلٹینٹوں سے ملکے ہیں وہ تو گرنٹیاں دے رہے ہیں تو بہاں پر موٹیویشن لے کر وہ چلے جاتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کسی کے ویزا کی پاور نہیں ہے نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کنسلٹینٹ میں اس کو سمجھتا ہوں جس کو آئیڈیا ہے جس کو پروفائل کی ججمنٹ ہے جس کو سیلیکشن آف کنٹری کے بارے میں معلوم ہے کہ اس پروفائل کا کہاں سے ویزا آ سکتا ہے ابھی پروفائل دیکھئے کیسی ہے بچے کی ایز 24 یئرز کی ہے ٹینتھ میں سکسی پرسنٹ ہے ٹویلتھ میں بچے کے سیونٹی پرسنٹ ہے آٹھ سے کیوئی ہے اور ساٹھے پانچ بینڈ ہے ایون وہ بھی ایکسپائرڈ ہیں ہمارے پاس آیا ہے ہم نے اس کی پروفائل لی تھی پروفائل لے کر ہمارے پاس آیا تھا مالٹا کے لیے مالٹا کے لیے کیوں کیونکہ بیڑ چال میکسیمم لوگ اس ٹائپ چلے ہوئے اور میں اکیلا ہی دوسری سائیڈ کو چلا ہوا آیا تھا میرے پاس سر مالٹا جانا ہے کیوں میں نے پھر بتا دیا پرموشن جس چیز کی ہے وہ ہر ایک پیرنٹس ہر ایک بچہ آپ کہتا ہے کہ میں نے اسی کنٹری میں جانا ہے میں نے پہلے بتا دیا تھا میں نے کہا پیدا ہے نہیں مالٹا کا ڈالنے کا وہاں پر کوئی ریزلٹ نہیں آئیں گے جیسے یہاں پر گریس اور اسٹریلیا میں آپ کی سیچویشن آئی ہے بیسے ہی آپ کو مالٹا میں ریزلٹ ملیں گے پٹ بچے ڈیسپریٹ رہتے ہیں تو وہ ہم نے آوائیڈ کیا نہیں آیا اس کے بعد جن کنٹریز کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا ان کی تین کنٹری اسٹونیا ہنگری اور سلوینیا اسٹونیا میں اڈمیشن نہیں آ پایا انہوں نے اڈمیشن نہیں دیا ہنگری میں ڈالا ہنگری والوں نے انٹرویو لی اس میں سیلیکشن نہیں ہو پائی سلوینیا میں ڈالا تھا سلوینیا میں اڈمیشن آیا اور اس کو ریزلٹنسی پرمٹ بھی ملا ہے تو پھر بتا دیا پیشنس ہیں میرے ساتھ بھی آئیس تینک سال سے ڈیرڈ سال سے چلا ہوا ہے جہ یہ دو دوست آئے تھے جہ پہلے آیا تھا جو دوسرا دوست تھا اس کے تین مہینے یا دو مہینے کے بعد آیا تھا وہ اس سے شے مہینے پہلے ہی شنگن کنٹری میں ہمارے تھوہ پہنچ چکا ہے تو پھر ایسی بھی ڈسٹرمنس اس کے مائنڈ میں آتی ہے یار میں میری قسمت پتہ نہیں کام نہیں کر رہی بچوں کے اندر پینرز کے اندر بھی آتی ہے پھر بتایا کرما بہت جروری ہے ایفورٹس بہت جروری ہے اگر ایفورٹس ہی نہیں کریں گے کوئی گھر میں آکے تو برکی آپ کے موہ میں نہیں ڈالے گا جب تک آپ اس کو ایفورٹس کسی اچھے کنسلٹنٹ کے تھوہ اپنے ویزا کے لیے نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی سچوشنز ملتی ہیں تو دیکھئے ایسی پرفائل کوئی شنگن کا ریزیڈنسی پرمٹ جہاں سٹوڈنٹ ویزا ملا ہے ایسی پرفائل کے لیے اندر کنٹریز کے بھی آپسنس ہیں ہمارے پاس پھر پیشنس پیشنس کے بغیر کچھ نہیں ہے اگر آپ بھی اسی ٹائپ کی پرابلم سے سفرڈ ہیں آپ کے نمبر آف ٹائمز ویزا رفیوز ہیں بٹ آپ کی پرفائل ٹھیک ہے جو ایسے پرسنٹیز ہیں پینسترٹ ہیں ساڑھے پانچ بینڈ ہے شے بینڈ بھی ہیں تو بی کن ڈیفینیٹلی فلفل جور ڈریمز کیونکہ فرسٹلی ہم ویس سے ویس کنٹریز میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسٹیٹ آف پادو آسٹریلیا ساڑھے پانچ بارنے کا کہاں بیزا ملے گا کنسلٹینٹی پندرہ بیز ہی جار اور جہاں فنڈوں کے نام پہ پیسہ کمائے گا ہم نے پہلے بتا دیا یار اس میں کیوں پہہ بیسٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں it is big risk for applying in اسٹریلیا پہلے تو اس کی امبیسی فیسی دیکھئے کتنی ہے باقی بات کی بات ہے چلو ابھی ہم ڈسکس کریں گے بچے کے ساتھ اس کو ایکسپینینس کیسا رہا ہے ڈبا بھی لے کر آیا ہے ڈبے تو ڈیلی آتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بتائیے کی آپ کو ہمارے بارے میں کرانمی گریشن کے بارے میں کہاں سے پتا چاگا سر میں ایسے ہی مطلب ہی دری جلندر میں رہتا ہوں تو مجھے آپ کی اپس کا پتا تو تو ابھی میں سیدھا ہی دری ہی رہتا تو کیا آپ نے ایجنٹوں کی ہب ہے جلندر میرا آفیس تو پورے شیئر کے باہر ہے تو آپ کو کیسے ججمنٹ آگی ہمارے آفیس میں آ کے کہ ہم آپ کے لئے کچھ کر پائیں گے سر ایسا تھا میں نے بہت مطلب ایجنٹس کے پاس کیا تھا پہلے تو میں نے ان سے پوچھا پرفائل دکھا کے اپنی تو مجھے کسی سے لگا نہیں بھی کر پائیں گے تو جب لاشٹ میں ادھر آیا تو مجھے لگا یہاں سے ہو سکتا ہے اسی لئے میں نے یہاں پر فائل دی تو کیا آپ کا پریویس لی بھی کسی کنٹری کا بیزا رفیوزڈ ہے جی سر میرا گریس اور اسٹریلیا کا رفیوزڈ ہے وہ گریس کا کون سا ویزا وہ ٹوریسٹ ویزا تو اسٹریلیا کا کون سا سٹوڈنٹ ویزا تو اسٹریلیا میں جو سٹوڈنٹ ویزا آپ کا رفیوزڈ ہوا تھا اس میں کتنے پیسے کا نقصان ہوا ہوگا جو آپ کا سر وہ ہو گیا تھا اسی ہزار کا ہو گیا تھا اسی ہزار کا تو جب آپ ہمارے پاس آئے اپلائی کرنے کے لیے تو کتنا کا ٹائم ہوا ہمارے پاس اپلائی کیے ہوئے جب آئے تھے تو آپ نے ہمیں جو ہماری فیز تھی کتنی دی تھی سر ڈیڑھ دو سال ہو گئے آئے ہوئے ادھر سر کے پاس اور پندرہ ہزار فیز تھی اڈوانس مطلب وہ سکیورٹی فیز اس کے بعد کیا ہم نے آپ سے کبھی پانچ سو رپیا ہجار رپیا پانچ ہجار رپیا کچھ ایسی کبھی ڈیمانڈ کی نہیں سر تو باقی آپ کے جو فیسہ بیزا کے پیسے تو لیے ہوں گے ہم نے وہ کب لیے جب سر اپرویل آگی میل آگی کولج کی طرف سے آپ کا بیزا پروو ہو گیا تب آپ نے بولا تھا بیمٹ جمع کروا دی تو دوسرا جب آپ ہمارے پاس آئیں آنے کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی تنک آپ ریجیسٹرشن کے بعد جب پہلے آپ کا کوئی دوست بھی آیا تھا جی سر تو وہ کہاں ہے آپ کا دوست سر وہ بھی سلوینیا میں ہی ہے تو وہ کون سے بیزا کے تھروں گیا ہے اور کس کے تھروں گیا تھا آپ کے تھروں گیا تھا اور وہ سٹوڈنٹ بیزے پہ گیا تھا سیم کولج میں تو جب آپ کا بیزا نہیں آرہا تھا اتنا ٹائم ہو چکا تھا دو برے رفیوز بھی ہیں آپ تو آپ کو فیلنگز کیسی آتی ہیں میں بہت فیلنگز سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ فیلنگز بچوں کے دماغ میں آتی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں جب نہیں آتا سر ویٹ ہی کرنی پڑتی فیلنگز تو یہی آتی ہیں ابھی سب جا رہے ہیں آپ میری باری کب آئے گی فیلنگز تو یہی ہیں پر ویٹ تو کرنی پڑے گی تو آپ کو ہماری اور سے ہماری سٹاپ کی اور سے ہمارے سٹاپ نمبر اپل یہاں پہ سٹاپ ہے کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ مجھے یہ آرے اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا میرا فون نہیں اٹھاتے ہیں یہ بس ایسی ٹرکولیشن کر رہے ہیں کبھی نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں بلکہ آدھے کام تو فون بھی ہو جاتے ہیں آنے کی جیدو تو نہیں پڑتی کیا ہم فون کرتے ہیں جب آپ کرتے تھے آپ کے ساتھ اللہ وقت آپ کی فون پہل نے پی لیا تو جب آپ نے پہل کے پر ہمارے پاس آئے تھے آپ کو پسی والخصر ہے کیا سلوینے کے جب آئے تھے آپ نے کون سی کنٹری کے لیے آپ ہمیں کہہارے تھے کہ میں جانا ass już لیے pregunta مالتہ کے لیے تو کہ پہلisi مالتہ کے لیے جانا ہے تو مالتہ کے لیے county میں مالتہ کے علاوہ ہم نے آپ کا کون سی cuando کم سی کنٹری میں اپلائی کیا تھا سر ایسٹونیا میں کیا تھا اور ہنگری میں کیا تھا اب لاسٹ یہ تھا سلوینیا مطلب یہاں سے آگیا ہے وہاں سے آپ کا امیشن اور ویزا ابھی ریزیڈنسی مل گئی ہے جی سر دخائیں گے تھوڑی کارڈ کہا ہے آپ کا سر کارڈ میرا گھر میں ہے ابھی میرے پاس فوٹو کاپی ہے ابھی یہ میرے کارڈ ہے تو ابھی میں یہ ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں جو مین چیز آتی ہے ابھی سلوینیا میں آپ کے آئیلٹس میں کیا بیند تھے 5.5 وہ آپ کا جب کیس ہم نے ڈالا تھا سلوینیا میں وہ ایکسپائر تھے یا بیلڈ تھے سر ایکسپائر ہوگے تھے ابھی میں یہ جو چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے ہر بچوں کے لیے جس بچے کو انگلیش نہیں آتی تو کیا اس کو سلوینیا میں اپلائی کرنا چاہیے کیا سلوینیا میں ایسی انٹریو لیتی ہے جی سر انٹریو ہوتی ہے اگر جس کو انگلیش نہیں آتی سوال جواب تو وہ کریں گے وہ تو انگلیش میں ہوں گے تھوڑا بہت انگلیش آنے چاہیے باقی جنرل کوششن ہوتے ہیں تو سلوینیا میں یہ ایک جو ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو دیکھ لی جیسے ایجنٹوں کے آفیس میں جاتے ہیں بڑے بڑے ویزے دکھاتے ہیں ہم نے بھی یہ ویڈیو ڈال دی ہے کہ ابھی ہم نے یہ ویزا کرا کر دیا ہے میرا جی ویڈیو ڈالنے کا موٹیویشن دینا نہیں ہے یہ اس میں ریزن سن لی جے کیا ہے اس کو جے پوچھے کہ ویزا لینے میں سٹرگل کتنی آئی تو یہ بتائیے کہ اس میں کتنا ٹائم لگا آپ کو سلوینیا میں بیسی کتنا ٹائم لگ رہی ہے سر سکسٹین نومبر کو فائل سب میٹ کروائی تھی اور ابھی کل آیا جسٹ فورٹین کو یہ جون کی فورٹین کو مجھے کارڈ ملا ہے سونہ نومبر کو جمع کرائی تھی اور ابھی چودہ پندرہ مئی کو جا کر اس کو جے کارڈ ملا ہے یہ دیکھ لیے شے سے سات مہینے امبیسی میں فائل رہتی ہے پیشنس ہیں تب اپلائی کریں ان پیشنس ہیں تو اپنا لاکھوں رفے کا نقصان کریں گے تو ابھی یہ بتائیے جن لوگوں کے پاس پیسہ بینک میں دکھانے کے لیے نہیں ہے ایجنٹوں سے پیسے لیتے ہیں کیا ان کو سلوینیا ڈالنا چاہیے جن کے پاس ریل پیسے آٹھ نو لاکھ رفے پڑا ہے ان کو پنگا لینا چاہیے جن کے پاس ایسر بہت زیادہ اچھا رہے گا ادربائز جو ہوتے ہیں شو کروانے والے ان کو پھر دینے پڑیں گے تو یہ دیکھ لیے اور فنڈ بھی پانچ مہینے آپ کے پاس ہونے چاہیے میں نے پھر بتا دیا we are not interested to make the money by showing the funds ہم فنڈ دکھا کے پیسہ کمانے والے نہیں ہیں فیکٹ بتا کر جو پرابلم ہوگی پہلے بتائیں گے بھائی یہ پرابلم آنی ہے کروانا ٹھیک ہے نہیں تو نمستے بہت سارے کنسلٹنٹ ہیں مارکیوٹ میں کہیں سے بھی اپلائی کریں اور آلویز مطلب وہ کیس لینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہم ریزلٹ دے پائیں اس کیس میں ریزلٹ کا قارن کیا ہے کہ اس کے پرسنٹیز اچھے ہیں اور آئیل ٹی ایس ساتھ میں تھا this is very positive profile for us تو اس میں اس کے بھی effort ہے یہ نہیں ہے کنسلٹنٹ نے کر دیا ابھی کنسلٹنٹ کو انگیز کر دیا کنسلٹنٹ کو انگیز کر دیا کنسلٹنٹ بھی کے بھی effort ہے دوسرا جب تک آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنی پڑے گی میں نے کہا دیا کہ یہ میل یونیورسٹی کو لکھ دو جہاں بیسی کو لکھ دو یہ جے کوسٹن ہے اس کی اس کی آپ پرپریشن کر لو تو وہ آپ کو بھی کرنے پڑے گی کیا ہم نے آپ کی انٹرویو کی بھی تیاری کروا کری تھی جی سر آپ نے کوشن کے کلسٹ پروائیڈ کری تھی یہ جے کوشن پوچھیں گے اور اس کو پرپیر کر لو تو آپ نے کیا آپ کی انٹرویو میں کسی نے یہاں پر آفیس میں بھی کسی نے موک ٹیسٹ لیا ہاں جی سر مطلب آپ نے لیا تھا جانے کے مطلب انٹرویو کے ایک دن پہلے آپ نے جانے سے پہلے ایک ٹیسٹ لیا تھا جنرل کوشن تو دوسرا کبھی آپ ہمارے آفیس میں آئے ہیں آپ کو مجھے ملنے کے لیے جو کمپنی کا مالک ہے ملنے کے لیے کبھی ڈیفکلٹی آئی ہو کہ مالک کو ملنا جانے ملنے نہیں دیتے ہیں کچھ ایسا کبھی نہیں نہیں سر آپ تو بہت اچھے مطلب نیچر کے ہو سیدھے اچھے سے ملتے ہو تو جے دیکھئے اور کوئی میسیج دینا چاہیں گے انتر سٹوڈنٹس کو سر وہ ہی ہے جو بینک سٹیٹمنٹ مطلب ایک وری فائل جب سممیٹ ہوتی ہے تب وہ مانگتے ہیں اور جب انٹروی ہوتی ہے تب پھر مانگتے ہیں وہ فنڈ سٹیبل چاہیے تو تب ہی وہ سی پل ہو پائے گا دیکھیں یہ میسیج بھی دے دیا ہے ابھی پھر بتا دیں ہنڈر کنٹیز کے اوپچن ہے ایسے دکھے نہیں کھانے دیں گے بار بار فیوزل کے نام پر پیسہ نہیں کم لانے دیں گے میرے پاس آیا ہے پندرہ ایار میں تین کنٹری چار کنٹری میں ڈالا تھا تو وہ ریزلٹ ملے ہیں میرے پاس آتے ہیں اگر اس نے اسٹریلیا میں بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے تو میں پہلے بتا دھتا تھا بھئی ایک لاکر بے کا نقصان ہوگا ڈالنا ہے 50-50% والا کیس ہے گریز میں ڈالتا ہے تو میں کہتا آنا ہی نہیں ہے ٹورس ویزا اپلائی کر دیں گے تو اگر آپ ایک اچھی کمپنی کے ترو اور فیکٹ کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کریں ادروایز ٹائم پاس کرنا ہے تو بہت سارے کنسلٹنٹ ہیں اس ٹائپ کی انفرومیٹر بیڈیو اور سکسیس ٹوری میں اپنے شوشل میڈیا کی اوپر ڈالتا رہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں وٹس ویپر بیڈیو میں اپنے شوشل میڈیا پر ڈالوں